جی میں سجاد اسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبئی ڈریور فائف ان ٹو میں خوش شامدید کہتا ہوں آج ہمارا ٹپک ہوگا کہ کیا اگر آپ کے پاس سعودیہ کا لیسنس ہے اور وہ ایکٹیو ہے یا ایکسپائر ہو چکے ہے تو کیا آپ اس پہ لیسنس دبئی کا گولڈن چانس اویل کر سکتے ہیں جی صد بسم اللہ جی آئے نو جتنے بھی ساڑے پاکستانی پنجابی ویرنو اور خوش شامدید دنیا باہر کے ناظرین سے جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ آپ لوگوں کی ہی محبت ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل و شباہ دی اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام یہ جو ہمارے موبیل کی سکرین پہ ویوز چل رہے ہیں یہ ہے جی املچ کا شہر ہے سعودی عربیہ کا اور ریڈ سی مقام ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور سمندر کے اندر ریڈ سی میں ہوتل بنایا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ ویوز بھی دیکھتے چلیں انجائے بھی کرتے چلیں اور ہم آپ کو اپنے ٹپک کی طرف بھی آتے ہیں جی جن کے پاس بھی سعودی عرب کا قطر کا بہرین کا امان کا یا قویت کا گلف جو بھی ممالک ہیں ان کا ایکٹیو لیسنس ہے ایکٹیو لیسنس سے مراد وہ ایکسپائر نہیں ہوا ایکسپائر ہونے میں چاہے دو دن باقی ہیں چاہے دس دن باقی ہیں لیکن ایکسپائر نہیں ہوا تو آپ اس پہ گولڈن چانس اویل کر سکتے ہیں جی گولڈن چانس کہاں آپ اویل کرتے ہیں جی یہ ابو زیبی کے آپ سکول وہ صفحہ میں ہیں وہاں پی بھی آپ فائل اوپن کر کے جو ہے وہ گولڈن چانس لے سکتے ہیں یا آپ ایلین کے طرف ہیں تو پھر آپ فائل اوپن کر کے ایلین سکول کی طرف ٹرنسفر کر کے آپ وہاں بھی گولڈن چانس لے سکتے ہیں جی جو لوگ بھی گولڈن ٹرائی دیتے ہیں انہیں چاہیے اور وہ ایسے کرتے بھی ہیں کہ جب ان کی ٹرائی ہوتی ہے تو اس سے ایک دن دو دن پہلے وہ لوگ اس سکول میں جس سکول میں انہوں نے ٹرائی دینی ہوتی ہے وہاں پہ دو سے چار کلاسیں لے لیتے ہیں کسی بھی استاد سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ٹرائی دیں گے زہر ہے پولیس آپ کو روڈ پہ لے کے جائے گی تو روڈ پہ آر ریڈی آپ کو تھوڑا سا نالج ہو چکا ہوگا کہ کہاں راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے کہاں جام پاتا ہے کہاں رائٹ لیفٹ آتا ہے تو اس عساب سے آپ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کی مسائلیں ایسی ہیں جو لوگ گولڈن چانس لیتے ہیں اور گولڈن چانس کی ٹرائی دینے سے پہلے چار سے پانچ کلاسیں اویل کر لیتے ہیں تاکہ ٹرائی دینے میں آسانی رہے جن لوگوں کے پاس ایکسپائر لیسنس ہے سعودیہ کا ہے یا گلف کا کوئی بھی ہے تو اس پہ آپ گولڈن چانس اویل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست احباب ادھر ہے سعودیہ میں تو آپ اس سے لیسنس ایکٹیب کروالیں یا رینیبل کرالیں اور رینیبل کرانے کے بعد آپ جو ہے وہ بقاعدہ ٹرائی دے سکتے ہیں جی ہمارے کسی ایک دوست نے یہ کوئیسن بھی پوچھا تھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جن کے پاس سعودیہ کے لیسنس نہیں ہوتا تو وہ جی گولڈن ٹرائی میں ان کا نام ڈلوا سکتے ہیں جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ویورز کو سبسکرائبر کو حقائق کے نزدیک لے کے چلیں تاکہ کہیں بھی انہیں کوئی پرابلم نہ آئے تو جی ایسی چیزوں سے آوائیڈ کریں اور خیال کریں کہ کہیں آپ کسی سکیمر کے ہاتھ پہ نہ فس جائیں اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تھوڑا سا اتیاد کا ڈامن رکھیں اور لیگل جو بقاعدہ سکول بنائے گئے ہیں اس میں آپ کے لئے بھی فیدہ ہے تاکہ آپ لوگ باہسانی تعلیم حاصل کریں اور وہاں کے رولز اور ریگولیشن کو مکمل طور پہ فالو کرتے ہوئے اپنی ٹرائی دیں اور لیسنس لے لیں سکول بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور ان چیزوں سے آپ آوائیڈ کریں اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللیگل کام ہمیشہ اللیگل ہی انجام اس کا ہوتا ہے باقی ہم نے کئی ویڈیو میں اس نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کیا ہے اس میں گولڈن چانس میں سمپل آپ کا پندرہ سو درم خرچہ آئے گا آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی اور آپ کو ڈیٹ دے دی جائے گی ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہیں دفعہ پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں سات دن بھی لگ سکتے ہیں بیس دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں لگتی جی اگر آپ گولڈن ٹرائی میں فیل ہو جاتے ہیں ایک ٹرائی میں فیل ہو جاتے ہیں نو ڈاؤٹ ویڈن ون ویک نیکس ویک آپ کو سیکنڈ ٹرائی میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اگر سیکنڈ میں بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کو تھرڈ ٹرائی میں ڈال دیا جاتا ہے اس طرح آپ بہ آسانی زیر ہے اگر آپ کے پاس لہسنس ہے آپ نے چلائی ہوئی گاڑی تو آپ تین سے چار ٹرائی میں بہ آسانی لہسنس نکال لیتے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں چلائی ہوئی زیر ہے اور فیک بنایا ہوگا تو ان کے لیے مسائل لازم رہیں گے اور وہ مسائل وہ مسائل ان کے آنے والی زنگی میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں جی دیکھئے جو بھی دو نمبر کام ہے زیر ہے اس کا ریزلٹ بھی انجام بھی برا ہی ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے موٹیویٹر ہم اپنے ویورز کو حقائق کے نزدیک لے کے جائیں اور سچ کی بات بتائیں تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے شارٹ کٹ طریقہ ویسے بھی جو ہے وہ شارٹ کٹ ہی کلاتا ہے اس سے آپ وقتی طور پر تو فیدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن کئی دفعہ آنے والے ٹائم میں آپ مسائلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو لہٰذا آپ کوشش کریں جو لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے اور لیسنس آپ کو گولڈن ٹرائی میں ڈال دیتے ہیں تو خیال رہے اور بہت اتیاد کیجئے گا تاکہ کہیں بھی ایجن جیسے لوگوں کے چکر میں آپ فنس نہ جائے پراپر آپ سکول میں فائل اوپن کریں اپنا نام اپنی جو ہے تعلیم کوالیفیکشن یا کلاسس مکمل طور پر اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی ٹرائی دیجئے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دبائی میں بہت زیادہ ڈریونگ سکول بھی ہیں ابو زیبی میں بھی ہیں پورے یو اے ای میں ہیں تو اگر اس طرح کوئی کام ہو تو زیرہ پھر ان سکولوں کا چلانے کا کیا فائدہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو سوال تھا جس نے بھی پوچھا تھا ہم نے اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور اشاروں میں کلیر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں کہیں بھی کسی بھی چکر میں نہ پھسیں کیونکہ جس طرح آج کل ویزے عارضی طور پر بین ہیں تو کہیں بھی جب آپ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ پیسے دیں ہم آپ کا ویزا نکال دیتے ہیں تو اس چیز پہ ضرور گور کیجئے گا کہ کہیں آپ اپنے پیسے پھنسا تو نہیں رہے ویسے ہم نے مختلف ویڈیو میں مختلف طریقے سے سمجھاتے بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جو ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں وہ اکثر دھوکے میں آ جاتے ہیں سبز باقتوں میں آ جاتے ہیں میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور خاص طور پر جو لوگ ڈریونگ لیسنس لے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے وہ لوگ خوش رہوں اور اپنے اور اپنے فیملی کے لیے بارسانی اور عزت سے روزگار کما سکیں ہمیں دیں اجازت اس سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ